جی محترم توسیب بھئی محرم الحرام کے حوالے سے جو واقعہ کربلا ہوا ہے اس کی نسبت سے محرم الحرام کی فضیرت عام طور پر سب انسان کو معلوم ہے لیکن اس کے علاوہ بھی محرم الحرام میں جو یوم عاشورہ ہے جو دسمی تاریخ کا دن ہے اس دسمی تاریخ میں بہت سارے واقعات واقعہ کربلا سے پہلے بھی ہوا ہیں جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو مشلی کے پیٹ سے باہر نکالا گئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد حضرت عبراہیم خلیل اللہ کو بھی اسی دن یوم عاشورہ کے دن ہی یعنی دسمی تاریخ کو ہی آگے نمرود سے نجات ملی تھی اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قوم سے نجات ملی تھی اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے تھے یعنی بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ اسی دن اسی تاریخ یوم عاشورہ یعنی جس کو دسویں تاریخ قوم یوم عاشورہ بولتے ہیں اس تاریخ سے بہت سارے واقعات منسلک ہیں اور جن کی فضلت بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اس وقت جب یہودیوں کو دیکھا کہ اس دن وہ روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں نے کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو جو اس دن اپنی قوم سے نجات ملی تھی فراؤن سے نجات ملی تھی تو اسی نسبت سے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو اس سے زیادہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں تو اگر اگلے سال انشاءاللہ والعزیز ہم نے یہ دن پایا تو ہم اس کے اگلے دن کا روزہ بھی رکھیں گے اور اس سے پچھلے دن کا بھی روزہ رکھیں گے یعنی کہ نویں اور دسویں تاریخ کا یا دسویں یا گیارویں تاریخ کا ہم روزہ رکھیں گے اور سب سے بڑا واقعہ جو جس نسبت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مظلومانہ شہادت جو ہوئی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اسی دن یعنی کہ دس محرم الحرام کو ہوئی تھی جس سے تاریخ کا ایک ایسا باب ظلم کا کھولک دیا گیا تھا اور زمین سے نکلنے والا ہر پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے بھی وہ خون نظر آتا تھا اب ہمیں اس دن کی نسبت سے کیا تعالی ملتے ہیں کہ اس دن ہمیں کرنا کیا چاہیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور دوسری بات جو ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرش کرنا چاہیے کہ سنت نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنتوں میں تاقیدی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور نیک عامال جتنے ہو سکے اتنے زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے اور اس کے علاوہ جتنا ہو سکے ذکر و اذکار میں اپنا وقت زیادہ تر صرف کرے کیونکہ ان ایام میں اور اس مہینے میں عامال کی فضلت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لئے تمام احباب سے گزارش ہے کہ ان ایام کے قدردانی کیجئے اور نیکیوں کی طرف راغب اپنے دل کو رکھے اور گناہوں سے پرہیز کرے اللہ تبارک و تعالی پوری عالمین سانت کو امن اور اسلام کی کے ساتھ رکھنے کی توفیق ادا فرمائے